السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نننے مننے پیارے پیارے اور سمجھدار ساتھیوں قرآن پاک کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب کا نام ہے صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر کے لکھیں انہوں نے اصول بنا رکھا تھا کہ کسی سے تب تک حدیث نہیں لیں گے جب تک اس کے بارے میں یہ جان نہ لیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا کیونکہ جھوٹے انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس پر اعتبار ہی نہیں رہتا کہ وہ کس بات میں جھوٹ بول دے ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت دنوں سے سفر پر تھے اور بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی لیکن حدیث کو تلاش کرنے کی لگن نے انہیں تھکن سے بے نیاز کر رکھا تھا یہ ایک ایسا کام تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں چون دیا تھا وہ کئی روز بعد اس شہر میں پہنچے جہاں وہ اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جس کے بارے میں انہیں پتا چلا تھا کہ اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انہوں نے سوچا اس کا انتظار یہیں رکھ کر کرنا تو مناسب نہیں میں جنگل میں ہی چلا جاتا ہوں اس کے پیچھے لہٰذا وہ جنگل کی جانب چل دیئے تھوڑی دور چلے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل سے شہر کی جانب آ رہا ہے اور اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہے پھر کچھ تیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کے سامنے خالی تھیلا پھیلاتا ہے گھوڑا سمجھتا ہے اس میں دانا یا چارا ہے اور وہ جلدی سے اس کی طرف لپکتا ہے حالانکہ وہ خالی تھیلا ہوتا ہے امام بخاری نے بہت غور سے اس ماملے کو دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کیا دل میں کہ اب مجھے اس شخص سے حدیث نہیں سننی چاہیے یہ فیصلہ کرتے ہی وہ واپس چل پڑے کسی نے پوچھا آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور اس شخص سے حدیث تو سنی نہیں تو انہوں نے بولا کہ اس شخص نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا ہے لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی جھوٹ بولنے کے بہت سے نقصانات میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا اعتبار چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی امام بخاری ہی کی احادیث جمع کرنے کی سولہ سالہ محنت میں ایک اور واقعہ پیش آیا وہ ایک گہری جہاز میں بہت دنوں سے سفر کر رہے تھے ابھی بہت سا سفر باقی تھا کہ اچانک کیا ہوا ایک شخص نین سے بیدار ہوا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا ہائے میں لٹ گیا لوگوں نے کہا ارے تمہ کیا ہوا تو وہ بولا میری اشرفیوں کی تھیلی گن ہو گئی ہے ایک آدمی بولا جہاز میں موجود سب لوگوں کی تلاشی لینا پڑے گی کیونکہ اس بیچاری کی اشرفیاں کسی نے نکال لی ہیں ایک نے پوچھا تمہارے پاس کتنی اشرفیاں تھی بولا ایک ہزار اصل میں کیا ہوا کہ اس جہاز میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی سوار تھے اور اس شخص نے ان کے ساتھ خوب دوستی کر لی تھی اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ امام صاحب کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں اور اصل میں اس کی نیت خراب ہو گئی تھی وہ آپ کی اشرفیاں اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے یہ ترکیب سوچی اب امام بخاری بہت پریشان ہوئی کہ کیا کیا جائے اگر لوگوں نے تلاشی لی اور ان کی اشرفیاں انہی کے پاس سے مل گئیں تو بظاہر تو آپ پر چوری کا الزام لگ جائے گا یہ سوچتے ہی انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ادھر وہ شخص دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ ابھی امام صاحب کے پاس سے جب اشرفیاں نکل آئیں گی تو ان اشرفیوں کا مالک وہ بن جائے گا اب تلاشی شروع ہوئی سب لوگوں کے سامان اور کپڑوں کی تلاشی ہو رہی تھی امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی لیکن اشرفیاں نہیں ملیں یوں تلاشی کا کام مکمل ہوا سب لوگ افسوس کر رہے تھے اور اس شخص سے ہمدردی بھی کہ کسی کے پاس سے بھی اس کی اشرفیاں برامد نہیں ہی کچھ دن بعد سفر ختم ہوا جہاں ساحل پر آ پہنچا سب لوگوں نے اترنا شروع کیا وہ شخص بھی اترا اور امام صاحب بھی اتر گئے امام صاحب الاقب بہت شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں اس الزام سے بچا لیا وہ شخص امام صاحب کے پاس آیا تنہائی میں ان سے ملا اور کہا میری تمیت خراب ہو ہی گئی تھی لیکن اب سچ سچ بتائیں کہ اشرفیاں کی وہ تھیلی کہاں گئی امام صاحب بولی میں نے وہ سمندر میں پھینک دی اس شخص کا حیرت کے مارے موہی کھولے کا کھلا رہ گیا بولا کیوں آپ نے اپنے اتنے بڑی رقم کو ضائع کرنا کیسے گوارہ کر لیا تو امام صاحب نے جواب دیا تم نہیں جانتے کہ میں نے سارے زندگی احادیث سننے سنانے اور جمع کرنے میں گزار دی اس طرح نہ میں نے بھوک کی پروا کی نہ پیاس کی نہ سفر کی مشکتیں میرے کام کے آڑے آسکیں یہاں تک کہ لوگوں میں میری سچائی اور قابل اعتبار ہونے کی شہرت ہو گئی اور آج اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا تو میری سارے زندگی کی کمائی یعنی میری روایات حدیث کو جمع کرنا اور ایک زبردست میار سے اس کام کو کرنا یہ سب محنت طاقتار ہو جاتی کیا میں دنیا کے ان چند ٹھیکروں کے لیے اپنی دیانت امانت اور صداقت کو گما بیٹھتا یعنی لوگ سمجھتے کہ یہ تو ایک مشکوک زخیرہ حدیث ہے اللہ ہمیں بھی جھوٹ اور جھوٹا کہلوانے سے بچنے کی توفیق دے آمین